بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اپنی بیٹی کو جائدات میں بچوں کے برابر حصہ دیا نہ صرف جائدات میں بلکہ ہر چیز میں بیٹوں کے برابر بیٹی کو رکھا ہے اور ایسا کرنے کی خاص وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ میری ایک بہن تھی جس کا نام نمرا تھا نمرا اور میں دو ہی بہن بھائی تھے والد صاحب فوت ہو چکے تھے میری بہن میٹرک کے امتحانات میں زلہ بھر میں آٹھویں پوزیشن پر تھی گھر میں رزق بہت کم تھا جس بات کی مجھے تو کوئی فکر نہ تھی مگر میری بہن کو اچھی طرح ادراک تھا جب میں نے میٹرک کیا تب میری بہن ایفیسی کی پری میڈیکل پار ٹو کے پیپرز دے چکی تھی اور میری بہن کا داخلہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ہو گیا تھا تب ماما نے کہا تھا کہ میں تم دونوں کو نہیں پڑھا سکتی اس لئے تم دونوں میں سے کسی ایک کو پڑھائی چھوڑنی ہوگی اور میں چاہتی ہوں تارک چھوڑ دے کیونکہ ایک تو تارک کا دھیان پڑھائی میں بلکل بھی نہیں ہے دوسری بات نمرا نے پرائے گھر میں جانا ہے اگر نمرا کے پاس اچھی تعلیم اور اچھی ملازمت ہوگی تب ہی کسی اچھے گھرانے میں رشتہ ہوگا کیونکہ اتنا جہیز تو ہم دے نہیں سکتے جتنا امیر اور رئیس لوگ ڈیمان کرتے ہیں اس لئے نمرا کو اچھی تعلیم دلوانا ہی ہمارے لئے بہتر ہے اور اگر نمرا کی پڑھائی چھوڑوا دوں تو جوان بچی کو کہیں کام پر اکیلے بھیج نہیں سکتی نہ ہی اکیلے گھر چھوڑ سکتی اس لئے بھی تارک کا پڑھائی چھوڑنا گھر کے لئے سود مند ہے کہ یہ کسی مل میں یا اسٹور پر کام کر لے اس طرح گھر کا خرچ بھی چلتا رہے گا اور نمرا کی تعلیم بھی مگر نمرا نے ماں کی بات کو رد کرتے ہوئے انتہائی مودبانہ انداز میں دلیل دی کہ ماما جان اگر تارک بھائی پڑھ لی کر آلہ پوسٹ پر پہنچ گئے تو ہمارا شمار بھی اچھے گرانوں میں ہونے لگے گا اور جب تارک بہتری نودے پر کام کرے گا تو لوگ تارک کی بہن ہونے کے ناتے مجھ سے رشتہ جوڑنے کے لئے تیار ہوں گے دوسری جانب اگر میں ڈاکٹر بن بھی جاؤں تو میں صرف آپ کی ذات تک آپ کی پہچاند بن سکتی ہوں معاشرے میں نہیں نمرا کی بات سن کر ماما نے رد کر دی مگر نمرا نے میری خاطر اپنا محفوظ اور روشن مستقبل چھوڑ کر مجھے آگے پڑھنے کا موقع دینے کا فیصلہ کر لیا اور ماما جان کو بتا دیا کہ اگر بھائی نہیں پڑھے گا تو میں بھی نہیں پڑھوں گی لہٰذا مجبوراں ماں کو مجھے پڑھانا پڑا اور نمرا نے پرائیویٹ پی اے کرنے کے ساتھ ساتھ سیکنڈ ٹائم بچوں کے لئے تعلیمی اکیڈمی کھول لی جبکہ پہلے ٹائم اپنی ہم عمر لڑکیوں کو سلائی کڑھائی سکھانا شروع کر دی تو پہر میں چند لڑکیوں کو کچن سنبھالنے اور کھانا بنانے کی تعلیم دینا شروع کر دی جس کے وجہ سے نمرا کی صلاحیت میں نکار آنے کے ساتھ ساتھ گھر کی آمدن میں بھی اضافہ ہو گیا جس کی وجہ سے میرا جیب خرچ بھی بڑھ گیا مجھے میری ضرورت سے زیادہ جیب خرچ ملنے لگا ساتھ ساتھ نمرا پڑھائی میں بھی میری مدد کرنے لگی اور میری خاطر کچھ سیونگ بھی کرنے لگی مجھے ایم بی اے کرتے ہی ایک بینک میں بہترین سیلری پیکج کے ساتھ ملازمت مل گئی مگر افسوس کہ مجھے یہاں تک پہنچاتے پہنچاتے نمرا نے اپنا سب کچھ کھو دیا نمرا کی عمر بہت زیادہ ہو گئی لہذا اب نمرا کے لیے سنگل لڑکا ملنا مشکل ہو گیا بلکہ اب تو پتہ نہیں کیوں دو شادی شدہ دو بچوں کے باپ جن کی بیویاں فوت ہو گئی تھی انہوں نے بھی نمرا کو رد کر دیا مجھے نمرا کی کوئی خاص فکر نہ تھی مگر ماما جان نمرا کو سوچ سوچ کر بستر سے جا لگی تھی جبکہ نمرا کی نظر میں ابھی بھی میں منزل پر نہیں پہنچا تھا نمرا چاہتی تھی بسنس منجمنٹ کی تعلیم ہونے کی وجہ سے مجھے اپنا بسنس شروع کرنا چاہیے اور جتنا بینک سے میں سالک میں کماتا ہوں جب بسنس کامیاب ہو جائے گا تو میں اتنا مہینے میں کمانے لگوں گا مجھے بسنس کروانے کے لئے نمرا نے اپنی آٹھ نو سال کی بچت اور ساتھ نمرا کی شادی کے لئے بنوائے کے زیور جوڑ کر رکھے تھے جب بینک میں جوب کرتے مجھے دھیر سال گزر گیا تو ایک دین اچانک میری ماما ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی ماما کی موت ہم دونوں بہن بھائیوں کے لئے صدمہ تھی مگر اتنا بڑا صدمہ بھی نمرا کے ارادوں کو متزلزل نہ کر سکا آخر کار نمرا نے اپنی ساری زندگی کی بچت اپنا اور ماں کا زیور بیچ کر میرے نام پر ایک پلوٹ خرید دیا اور باقی پیسوں سے اس پر گھر بنا دیا اور اس گھر کو میرے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ اب یہ گھر بیچ کر تمہیں آگے دو پلوٹ خریدنے ہیں جن میں سے ایک پر اپنی کمائی سے گھر بھی بنانا ہے میں چونکہ بینک کرتا میں نے گھر پر جو لاغت آئی تھی اس سے تین گناہ زیادہ پر گھر بیچ دیا جس سے نہ صرف دو پلوٹ خریدنے ہیں بلکہ انہی پیسوں سے ایک اور گھر بھی بنا لیا دوسری طرف بینک کی ایک کو لیک سے شادی بھی کر لی جو نمرا کی سکول فیلو مگر نمرا سے بہت جونئر تھی ہاں نمرا کی ذہانت کی وجہ سے نمرا سے واقف تھی مگر نمرا نے مجھے اس سے شادی کرنے سے بہت منع کیا مگر میں نے اس سے شادی کر لی شادی کے بعد کچھ عرصہ نمرا مجھ سے کچھی کچھی رہی مگر بعد میں حالات نارمل ہو گئے میری شادی کو ڈیر سال گزرا تھا میری ایک بیٹی پیدا ہو چکی تھی کہ ایک دن نمرا نے مجھ سے میری بیگم کے کردار کی شکایت کی اور مجھے بتایا کہ تمہاری بیگم کو کوئی گھر پر ملنے آتا ہے میں نے نمرا کی بات سن کر بیگم سے بات کی تو اس نے کہا نمرا تمہارا گھر نہیں بسنے دینا چاہتی یہ مجھے بہت بات دھمکیا دے چکی ہے کہ تمہیں طلاق دلوا کر رہوں گی اور بھی بہت ساری ایسی باتیں گی تاکہ میں تیش میں آ جاؤں اور مجھے اتنا تیش دلوایا کہ میں نمرا کی ساری قربانیوں کو بول کر نمرا کو جانوروں کی طرح مارنے لگا اتنا مارا کہ نمرا کا بازو توڑ دیا دوسری طرف نمرا کے بنائے گئے گھر سے آنے والے منافع اور کاروبار میں اتنی برکت ہوئی کہ مجھے ہر ایک گھر بنا کر بیچنے پر ایک گھر اور پلوٹ ساتھ بچنے لگا اتنا نمرا کی اور میری بیوی کے حالات بکھڑنے لگے ایک دل میں اور میری بیوی اپنے تینوں بچوں تب میرے تین بچے ہو چکے تھے کہ ساتھ باہر کھانا کھانے گئے ہوئے تھے جب کھر واپس آئے تو گھر کا دروازہ کھولتے ہی ایک نوجوان نے میرے موہ پر زوردار پنچ بھارا میں پیچھے اپنی بیگم پر جا گیا اور نوجوان سامنے موٹر سائیکل پر کھڑے اپنے دوست کے پیچھے بیٹھ کر فرار ہو گیا میری اونچی آواز سن کر گھر کے اوپر والے حصے سے نمرا بھی اتر آئی مگر نمرا کے آنے سے پہلے میری بیوی مجھے نمرا کے خلاب بھڑکا چکی تھی میں نے پاس بڑھا لوہے کا آراد اٹھا کر نمرا کو ماننا شروع کر دیا نمرا نے قسم کھائی قرآن پاک اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسنے دیئے کہ وہ نماز پڑھ رہی تھی اسے نہیں معلوم کون تھا نمرا نے میری سامنے مری ہوئی ماں کی تصویر کی تو میں نے نمرا کے ہاتھ پر سٹیل کا روڈ مار کر ہاتھ توڑ دیا اور ماں کی تصویر نمرا کے ہاتھوں سے گر کر میرے قدموں میں آ گری تیش میں مجھے یہ بھی پتا نہ چلا کہ ماں کی لادلی اور میری خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے والی بہن بیٹی کو میں ماں کی پاؤں میں گری تصویر میں ماں کے موں پر پاؤں رکھ کر اپنی بہن کو مار رہا تھا جب تک محلے والے نمرا کو چھڑوانے پہنچے تب تک نمرا پہ ہوش ہو چکی تھی یا پھر شاید مر چکی تھی لوگ نمرا کو لے کر ہسپتال پہنچے اور میں وہ گھر چھوڑ کر دوسرے گھر فیملی کے ساتھ چیفٹ ہو گیا بعد میں نمرا کی نمبر کی دیٹیل نکلوائی تو نمرا کے نمبر سے کسی لڑکے کے ساتھ گھنٹو کالز ہوئی ہوتی تھی کال دیٹیل کے بعد مجھے نمرا سے کیے گئے سلوک پر کوئی دکھ نہ ہوا یہاں تک کہ کچھ عرصہ قبل میری بیوی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئی ایکسیڈنٹ میں فوت ہونے سے پہلے میری بیوی شدید عذیت میں اس کے جسم میں جان اٹک گئی تھی تب اس عذاب میں کمی کے لیے اس نے مجھے جو حقیقت بتائی وہ سننے کے بعد میں سوچتا ہوں کہ کاش بیوی کی جگہ میں مر جاتا میری بیوی نے بتایا کہ نمرا بے قصور تھی نمرا کے موبائل سے کال میں کرتی تھی وہ لڑکا بھی میرا عاشق تھا اس رات اپنی اور آپ کی زندگی سے نمرا کا پتہ صاف کرنے کے لیے میں نے ہی موقع دیکھ کر اسے گھر بلوایا تھا اور نمرا واقعی تب نماز پڑھ رہی تھی میری بیوی فوت ہو گئی مگر میں نہ جی سکتا ہوں نہ مر سکتا ہوں میں نے پاگل خانے یتیم خانے لا وارث لوگوں کے ٹھکانے اپنے پورانے محلے کے ہر ایک گھر سے نمرا کو ڈھونڈا مگر نمرا نہ ملی میں اب اپنی بیٹی کو ایک بیٹی کا حق دیتا ہوں اور ایک بہن کا حق دیتا ہوں آج میرے گھروں کا صرف کرایہ تیس لاکھ مہانہ ہے باقی بزنس الگ ہے مگر میں شدید عذیت میں مقتلا ہوں میری کارہ ان سے گزارش ہے کہ مجھے کوئی ایسی ترقیب بتائیں کہ میں نمرا سے کی گئی زیادتی کا کفارہ ادا کر سکوں